نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم معاصل ناظرین و سامعین اب ہی حولی کا تہوار ہمارے ملک میں چل رہا ہے ہمارے جو برادران وطن ہیں جو ملکی بھائی ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں ایک دوسرے پر رنگ پھیک رہے ہیں گلال چھیٹ رہے ہیں اور کلر سے ایک دوسرے کو نہلا رہے ہیں دیکھئے جہاں تک مسئلہ ہے ان کے تہواروں میں مسلمانوں کے شریک ہونے کا وہ تو آپ سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ جائز نہیں ہے علماء نے کسی بھی درجہ میں اس کو ناجائز کہا ہے کسی بھی درجہ میں اس کو جائز نہیں کہا ہے چونکہ حدیث پاک مشہور ہے من تشبہ بقوم فہو منہ جو کسی قوم کی مشاہوت اختیار کرے تو وہ گویا انہی میں سے ہے اس لئے ہمیں ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا ہے اور ان کے یہ جو مذہبی تہوار ہیں ان کو ہمیں بالکل نہیں اپنانا ہے لیکن ہم بہت بچنے کی کوشش کر رہے تھے ہم راستے سے گزر رہے تھے یا ہمارے آسپڑوس میں کوئی غیر مسلم تھا جس کے ہم سے اچھے تعلقات تھے اس نے ہمارے اوپر کلر چھڑک دیا پانی والا تھا یا سوکھا تھا سوکھا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن پانی والا جو کلر ہمارے اوپر چھڑک دیا ہمارے جسم میں ہمارے کپڑے پہ لگ گیا اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے وہ کپڑے جن پر ہولی کا کلر یا رنگ لگ گیا ہو کیا وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا پاک رہیں گے کیا ان کپڑوں میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یہ سوال ہمارے ساتھی آج فون آئے کہ انہوں نے پوچھا تو مسئلہ سمجھ لیں کہ جب تک اس ہولی کے رنگ میں ناپاک چیز ملنے کا یقین نہ ہو اس کو ہم ناپاک نہیں کہہ سکتے اب ظاہر سی بات ہے اس میں ناپاک چیز تو کوئی ہوگی نہیں جب ناپاک چیز ہے نہیں تو اگر ہمارے کپڑوں پہ وہ کلر ہولی کا رنگ لگ جائے تو ہمارے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے یعنی ناپاک ہونے کا فتوہ نہیں دیا جائے گا ہاں جتنی جلدی ہو سکے ان کو ہم کیا کر لیں دھو لیں تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے اب ہم نے دھویا اس کو اپنی بس میں اپنی کوشش میں سابون سے یا کسی بھی چیز سے کلر اس کا نکلا لیکن اس کے دھبے وغیرہ اگر کپڑوں میں رہ گئے تو کیا ان کپڑوں کو پہن کر نماز ہماری ہو جائے گی بالکل ہو جائے گی کوئی حرج نہیں بلا کراہت ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے جب وہ کلر پاک ہے تو پھر ان کپڑوں میں نماز کیوں نہیں ہوگی ایک بات اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہاں پر آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جیسے کپڑے پہ جیسے منی کا داغ لگ جاوے یا پیشاب کا داغ لگ جاوے خون کا داغ یا اور کوئی چیز ایسی ہو جو ناپاک ہو اگر ہمارے کپڑے پہ اس کا داغ لگ گیا ہمارے کپڑے میں لگ گئی وہ چیز اب ہم نے اس کو دھویا اچھا رگڑ رگڑ کر سابون لگا کر اچھے سے دھو لیا پاک کر لیا پھر بھی وہ ناپاک چیز کے داغ یا دھپے اگر ہمارے انڈر ویئر پر ہمارے پاجامے پر کپڑے پر اگر رہ گئے تو علماء نے بالاتفاق یہ فتوہ دیا ہے کہ وہ کپڑا ہمارا پاک ہو جائے گا داغ یا دھبے کی وجہ سے ناپاک نہیں رہے گا اس لیے ذہنی اعتبار سے زیادہ کنفیوزن کا شکار نہ ہو دین ہمارا بڑا آسان ہے شریعت ہماری بڑی آسان ہے علماء سے آپ پوچھیں ہر مسئلے کا حل اللہ تعالی نے ہماری شریعت میں ہم کو دیا ہے اور علماء جہاں تک ہو سکے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں اللہ تعالی ہمیں اور سمجھائے اور ہمیں اپنی رضا والے کاموں میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين